اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کمپیر کرنے جارہے ہیں سمسنگ گلیکسی جے ایٹو تاؤزن ایٹین کو اور نوکیا سیون پلس کو اور جانے کے اس ویڈیو کے اندر ان موبائل فون کے بارے میں مکمل تفسیات تو یہ ویڈیو لاس طرح ضرور دیکھئی گا فرنڈ میرا نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کردو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ سمسنگ گلیکسی جے ایٹو تاؤزن ایٹین کے ڈیزائن کو ڈیزائن کے اندر آپ اگر بیک پینل کی جانے میں چلتے ہیں تو بیک پینل پر آپ لوگ کو درمیان میں ڈیو ریئر کیمرہ آویلیبل ہونے جارہے ہیں نیچے کی طرف ہی آپ لوگ کو فنگر پرنٹ سینسر آویلیبل ہوگا جبکہ ساتھ ہی آپ لوگ کو ایلیڈی فلیش لائٹ آویلیبل ہونے جارہی ہے اس کے علاوہ اگر باڈی کی ب بات کر لی جائے تو یہاں پہ آپ لوگ کو فلی پلاسٹک باڈی آویلیبل ہونے جارہی ہے اسی طرح فرنٹ پینل کی جانے بڑھتے ہیں تو فرنٹ پینل پر آپ لوگ کو ملے جارہا ہے سکس پوائنٹ زیرو انچ کے ساتھ ڈسپلی اس کے علاوہ سپر ایمول ڈسپلی آپ لوگ کو یہاں پہ آویلیبل ہونے جارہا ہے سیون ٹونٹی پی ریزولیشن کے ساتھ یہ ڈسپلی ہوگا ایڈین انٹو نائن ایسپیکٹ ریشو ملنے جارہی ہے اس کے علاوہ اگر ٹاپ اور بوٹم بیزل کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ بہت باریک سے بیزل آپ لوگ کو یہاں پہ آویلیبل ہونے جارہے ہیں دوستو یہ تھا سمسنگ گلیکسی جی ایٹ کا ڈیزائن پریویو اب بات کر لیتے ہیں نوکیا سیون پلس کے ڈیزائن کی تو نوکیا سیون پلس کے بیک پینل کی اگر ہم کو بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ لوگ کو ڈیو ریئر کیمرہ ہی آویلیبل ہونے جارہا ہے ڈیوائس کے بلکل درمیان میں اس بیزائن کے اندر یہ دونوں موبائل فون تقریباً سیم ہیں لیکن اگر بات کرتا ہوں نوکیا سیون پلس کی تو وہاں پہ آپ لوگ کو اس کا جو فرنٹ پینل ہے وہاں پہ ملنے جارہا ہے سکس پوائنٹ زیرو انچ کے ساتھ ڈسپلی آئی پیس ڈسپلی ہوگا اور ٹین ایٹی ٹونٹی ون سکسی پیکسل کے اندر ریزولیشن یہاں پہ آپ لوگ کو آویلیبل ہونے جارہی ہے اس کے علاوہ ایٹین انٹو نائن ایسپیک ریشو آویلیبل ہوگی اور ساتھ ہی اگر بات کر لی جائے ہے بیزلز کی تو نوکیا سیون پلس کا جو ٹاپ کورڈرن ہے اس کے علاوہ جو باٹم پہ آپ لوگ کو بڑے بڑے بیزلز یہاں پہ آویلیبل ہونے جارہے ہیں کافی تھک بیزل یہاں پہ آویلیبل ہوں گے تو اس وجہ سے جو سیمسنگ گلیکسی جے ایٹین ایٹین ہے وہ ڈیزائن کے اندر نوکیا سیون پلس سے تھوڑا سا اچھا دکھتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے انہوں موبائل فون کے انٹرنلز کی تو انٹرنلز کے اندر اگر بات کر لی جائے ریم اور سٹوری کی تو ریم آپ لوگ کو بے لے جارہی ہے سنسنگ گلیکسی جے ایٹ کے اندر 4GB ریم اور 64GB انٹرنلز سٹوری اسی طرح نوکیا سیون پلس کے اندر بھی آپ لوگ کو 4GB ریم آویلیبل ہوگی اور 64GB انٹرنلز سٹوری جبکہ دونوں موبائل فون کے اندر یہ اپنے 256GB کا کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروسیسر کی بات کر لی جائے تو سنسنگ گلیکسی جے ایٹ کے اندر آپ کو ملے جارہا ہے سنیپ ڈراغن فور فیفٹی پروسیسر جو ایک اکٹاکور پروسیسر ہے اور آپ کو 1.6 گیگرز کی سپیڈ پر آویلیبل ہونے جارہا ہے اسی طرح نوکیا سیون پلس کے اندر آپ کو ملے جارہا ہے سنیپ ڈراغن کا پروسیسر یعنی سنیپ ڈراغن سکسٹی پروسیسر اور یہ پروسیسر آپ کو ملے جارہا ہے 2.2 گیگرز کی سپیڈ پر آوکٹاکور پروسیسر یہاں پر آپ کو آویلیبل ہونے جارہا ہے اس وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں موبائل فون کے پروسیسر کے اندر کافی بڑا ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہے تو اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں موبائل فون کے جی پی او کی تو سیمسنگ گلیکسی جے ایٹ کے اندر آپ کو ملے جارہا ہے ایڈرینو فائف زیرو سکس جی پی او جبکہ نوکیا سیون پلس کے اندر آپ کو ملے جارہا ہے ایڈرینو پانچ سو بارہ جی پی او تو اس وجہ سے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا بڑا ڈیفرنس ہے جی ان دونوں موبائل فون کے اندر کہیں آپ لوگ کو سنیپ ریگن سکسٹی ملنے جارہا ہے اور جبکہ سیمسنگ گلیکسی جے ایٹ کے اندر آپ کو ملے جارہا ہے سیر فار سیر سنیپ ریگن فور فیفٹی پروسیسر جو کہ بیس سے بائیس ہزار پی کی پرائس رینج والے سمارٹ فون کے اندر آویلیبل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ڈیفرنس ان دونوں موبائل فون کے جی پی او اور سی پی او کے اندر آ رہا ہے دوسرے اسی طرح بڑھتے ہیں جی انہوں موبائل فون کے کیامراز کی جانے تو سنسنگ گلیکسی جے ایٹ کے اندر آپ لوگ کو ملنے جارہا ہے سولہ پلس پانچ میگا پکسل کا کیامرہ جو کہ ون پوائنٹ نائن اپرچر کے ساتھ آپ لوگ کو آویلیبل ہونے جارہا ہے اس کے علاوہ اس کیامرہ کے اندر آپ لوگ ٹین ایٹی پی کی ویڈیو جو ہیں وہ تھرٹی فریم پر سیکنس کے اوپر ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ کو کافی سارے فسیلٹیز پروائیڈ کی جارہی ہیں جیسا کہ ایکسپرڈ موڈ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی ایمیج کے آئی ایس او ایکسپوجر اور کافی طرح کی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے سیمسنگ گلیکسی جے ایٹ کے فرنٹ کیامرہ کی تو وہاں پہ آپ لوگ کو ملے جارہا ہے تو نوکیا سیون پلس کے اندر آپ لوگ کو ملے جارہا ہے بارہ پلس بارہ میگا پکسل کا کیمرہ جو کہ ون پوئنٹ سیون پرچر کے ساتھ آپ لوگ کو آویلیبل لہنے جارہا ہے اور اس کیمرہ کے اندر بھی آپ لوگ کو کافی ساری فنکشنلیٹی پروائیڈ کی جارہی ہیں جیسا کہ ایچ ڈی آر پینوراما جیو ٹیگنگ ٹچ فاوکس آٹر فاوکس سبھی کے سبھی یہاں پہ چیزیں آپ لوگ کو پروائیڈ کی جارہی ہیں اس کی علاوہ یہاں پہ آپ لوگ کو آپ لوگو ایکسپرڈ موڈ بھی دیا جارہا ہے یعنی آپ لوگ اپنی کیمرہ کے ایکسپوزر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی علاوہ یہاں پہ آپ لوگ آئی اےس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگو ایکسپرڈ موڈ کے اندر کافی ساری فنکشنلیٹی پروائیڈ کی جارہی ہیں اس کی علاوہ یہاں پر نوکیا سیون پلس کے اندر آپ کو ٹین ایٹی تھرٹی فریم پر سیکنڈز کو پر ویڈیوز ریکر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نوکیا سیون پلس کے کیمراز کے اندر آپ لوگوں کو زیز لینز ملنے جا رہا ہے زیز آپٹیکل لینز آج یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو میر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایمج کوالٹی ہے وہ بہت ہی کمال کی ہے جی نوکیا سیون پلس کے اندر دوستو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں موبال فون کے فیچرز کی جانب تو سنسنگ گلیکسی جے ایٹ کے اندر آپ لوگوں کو نہ ہی یو ایس بی ٹائپ سی پروائیڈ کی جاری ہے اور نہ ہی یہاں پہ آپ لوگوں کو فاسٹ چارجنگ پروائیڈ کی جاری ہے بلکہ یو ایس بی آن دا کو پروائیڈ کی جاری ہے اس کے علاوہ اگر بیعت کر لی جائیں اس موبال فون کے پروسیسر کی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ملنے جاری ہے ایکسو میٹر اور پروکسی میٹی سینسر یہاں پہ آپ لوگوں کو عویلیبل ہونا جاری ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو تین ہزار پانچ سو ایمیچ کی بیٹری عویلیبل ہونا جاری ہے جبکہ اگر بات کر لی جائیں نوکیا سیمن پلس کی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ملنے جارہا ہے یو ایس بی ٹائپ اسی خوصی سےقی انا میں سے ملائے جارہے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو امنٹ لائٹ سنسر پروکسیمیٹی سنسر اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو گیروسکوپ مگنوٹومیٹر تو یہ سبھی سنسر یہاں پہ آپ لوگوں کو آویلیبل ہونے جارہے ہیں تو اس وجہ سے نوکیا سیون پلس کے اندر آپ لوگوں کو بہت سی فنکشنیلٹیز اور فیچر جو ہیں وہ سیمسنگ گلیکسی جی ایٹ کے مقابلے میں زیادہ ملنے جارہے ہیں اسی کے ساتھ دوستو بات کر لیتی ہیں نوکیا سیون پلس کی بیٹری کی جو کہ آپ لوگوں کو ملنے جارہی ہے تین ہزار آرٹسو ایمیچ کی بیٹری آپ لوگوں کو نوکیا سیون پلس کے اندر دیکھنے کو مر رہی ہوتی ہے تو دوستو یہ ہی تھی کچھ سے ان دونوں مبائل فون کی سپیسفیکیشنز اور فیچر تو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کون سا مبائل فون خریدنا چاہیے اور کون سا نہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں مبائل فون کی پرائسز کی تو سمسنگ گلیکسی جی ایٹ آپ لوگوں کو بینے جارہے ہیں تقریباً پینٹالیس ہزار پی کی پرائس رینج کے اندر اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے نوکیا سیون پلس کی تو یہ جو مبائل فون ہے یہ آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر اویلیبل ہوگا تقریباً چالیس ہزار پی کی پرائس رینج کے اندر تو یہاں پہ آپ لوگ خود اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کون سا سمارٹ فون خریدنا چاہیے اور کون سا نہیں کیونکہ ان دونوں مبائل فون کی سپیسکیشن کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ کون سا سمارٹ فون آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہے اور کون سا نہیں تو دوستو یہاں پہ اگر آپ لوگ میرے اوپینین کی بات کرتے ہیں تو میرے اوپینین کے لحاظ سے نوکیا سیون پلس بیسٹ ہے اس پرائس رینج کے اندر تو دوستو اس ویڈیو کے لیے بات اتنے ہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے شیلنگ یعنی ٹیک کردو کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی